فیملی سم ٹائم جان بھی رہی ہوتی ہے کہ یہ ہم سے یعنی ہمیں منیپولیٹ کر رہے اور ایموشنلی بلیک میل کر رہے بٹھے ہیں کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ دھمکی دے گا اور اس نے جانا کہا ہے لیکن پھر بھی ماں کا دل ہے یا اس طرح کی کوئی بات چیت کر کے وہ اپنے آپ کو بہلا رہتے ہیں دیکھیں کوپ کرنے کے لیے ایک نشے کے مریض سے کوپ کرنے کے لیے آپ کو ڈیفنیٹلی ٹریننگ چاہیے ہم لوگوں کو اس لیے یہ مشکل نہیں لگتا کہ ہم سال ہا سال تک اسی ایکسرسائز میں رہتے ہیں ڈیلی پیشنٹس آ رہے ہیں جا رہے ہیں آپ ان سے ڈیل کر رہے ہیں تجربے سے سیکھ رہے ہیں سائنٹیفک ریسرچ سے سیکھ رہے ہیں تو ایک نشے کے مریض سے جو مذاکرات ہیں وہ کرنا ہمیں آ جاتا ہے تجربے سے بھی آ جاتا ہے اور سائنس کہتی ہے کہ نشے کے مریض سے مذاکرات کرنے کے لیے ایک تھوڑا سا پہلو یہ ہے کہ آپ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتے آپ جب بھی اس سے بات کریں گے کسی بھی ٹاپک پہ بات کریں گے تو آپ اسے سٹریٹ نونی کہتے ہیں آپ اس کو ایک آلٹرنیٹ بتاتے ہیں کہ یہ نہیں یوں کر لو میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں راج کے دوران اور دوسرے تیسرے یا چوتھے دن وہ آتے ہیں بہت پیاری سی بات کرتے ہیں بڑا محول بناتے ہیں اور پھر وہ سگرٹ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور وہ ایسا محول ہوتا ہے اس میں نہ کرنا بظاہر مشکل لگتا ہے لیکن ہم انہیں کہتے ہیں کہ کیا بہتر نہیں ہوگا کہ میں آپ کو سگرٹ کی بجائے آئس کریم مگا دوں یا چپس کا ایک پیکٹ مگا دوں یا کچھ کر دوں آپ کچھ دے کے بھیجتے ہیں آپ جھٹکا کر کے نہیں بھیج سکتے کسی نشے کے مریض کو چاہے گھر میں ہوں یا چاہے آپ علاج کی سیٹنگ میں ہوں میں نے دیکھا ہے کہ گھر والوں کو جب سکھا دیتے ہیں تو وہ مذاکرات کرنا سیکھ لیتے ہیں اور جو بچہ پرادو مانگ رہا ہوتا ہے وہ ایک جوگر پہ راضی ہو جاتا ہے یعنی یہ روز مرہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ اسے خالی ہاتھ نہیں لٹا سکتے آپ اسے محبت عزت کے ساتھ کچھ نہ کچھ دے کے بھیجتے ہیں جو کہ جائز اور مناسب ہوتا ہے جس بندے کی طبیعت میں بھی نشے کی بیماری ہوتی ہے چاہے وہ سبسٹنس ابیوز ہو چاہے وہ ورکاہلزم ہو یا کسی نہ کسی تھوٹ کی اڈکشن ہو جسے او سی ڈی کہتے ہیں آپ اسے خالی ہاتھ نہیں لٹا سکتے آپ اس سے مذاکرات جاری رکھتے ہیں غصہ کیے بغیر مذاکرات جاری رکھتے ہیں اور میں نے سینکڑوں دفعہ دیکھا ہے کہ ملے کے لیے کہتے ہیں کہ آنا ہے جب وہ ریہیبلیٹیشن کے پروسس میں ہوتے ہیں سامنے بیٹھتے ہیں دس منٹ پندرہ منٹ بات چیت ہوتی ہے آپ انہیں ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف دوسری سے تیسری آفر چوتھی آفر پانچری آفر ایک آخر کار وہ آپ کی بات مان کے تھینکیو کر کے اٹھ جاتے ہیں یعنی آپ انہیں سگرٹ بھی نہیں دیتے آپ ان کی کو غلط بات بھی نہیں مانتے لیکن آپ عزت سے بات کرتے ہیں آپ ان کے محبت سے بات کرتے ہیں اور مذاکرات کو جاری رکھتے ہیں آپ مذاکرات کو کبھی ختم نہیں کرتے یاد رکھئے اگر آپ اپنے نشے کے مریض سے مذاکرات کو جاری رکھیں گے اور تلملانی اٹھیں گے اور سنبنی کریں گے تو پھر آخر کار جلد یا ودیر وہ آپ کی بات مان کے اٹھے گا اور تینکیو بھی بولے اچھا تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکے کے ساتھ چاکر چل رہا ہے تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑھاتے پھر ہو تو میں چک بیٹھو شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابلے علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ تستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے موسیقی